حضر باز شہر کے مشیر باغ میں آل انڈیا ہیومن رائٹس اسوسیشن کی ذریعہ میں آبار تقریب منقل بھی جس میں آل انڈیا ہیومن رائٹس اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر ایم یو دا نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کر کے اسوسیشن کے لیے کام کرنے والے ممبران اور کارکنان میں آبار ستا کے یہ تقریب میں صدر اسوسیشن محمد فضل الدین نائب صدر شکمان سیکریٹری سونی ٹائگور یو صدر عبدالعلیم اور دیگر اہم شکریات نے شرکت کی میرے لئے کوئی آج پہلی ویزٹ نہیں ہے میں سکول کالیج میں تھا تب بھی آیا بہت سارے میں نے کچھ بیزنس بھی پہلے کیا چکہ میں کومرس میرا فیکلٹی رہا ہے میں ہیدر آباد کو بہت قریب سے جانتا ہوں فلم سیٹی سے میرا زڑا ہوا تھا اور کافی میں نے کام کیا ہے یہاں پہ کافی بیزنس من کو سپورٹ کیا ہے اس کے بعد میں میں سوشل میں آیا میں نے اپنے آئی ایس میں نے کہا کہ میں سی اے اور لو سب کو چھوڑ کر کے میں دیس کے لیے سوسائٹی کے لیے میں ڈیوٹی ہو گیا ہوں تو ہیدر آباد ایک ایسا مقام ہے ایک ایسی جگہ ہے جو پوری بھارت کا ایک سینڈر ہے اگر ہیدر آباد کے لوگ جو یہاں کی تہجیب ہے انہیں اگر وہ طریقے سے آگے لے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو صحیح آئینہ دکھایا جا سکتا ہے بیہار اتر پردیس پنجاب اور باقی جو اسٹیٹ ہیں وہ الگ الگ اپنی اپنی رانی تک چلاتے ہیں لیکن ہیدر آباد کا جو میٹھا جو پیار ہے اس کو ہمیں بڑھاتے ہوئے انسانیت کو قائم کرتے ہوئے گنگا جمعی تہجیب جو دل